یہ ہے جی آپ کی گنگا چوٹی جس کو دیکھنے کے لیے ہم اتنے عرصے سے بہتاب تھے ہم لوگ ہائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں جی ہمارے جانگیر بھائی گھوڑا سواری کر رہے ہیں یہ کیا کیا جانگیر ہمارے جانگیر بھائی گھوڑا سواری کرتے ہوئے اسلام علیکم گوڑ مورننگ فرام باغ ہماری صبح آج باغ میں ہو گئی ہے رات پہ یہاں پہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے ابھی اس موسم تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا تھنڈا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم ہوتل میں رکے تھے یہاں بڑا اچھا یہاں پہ نظر آ رہا ہے پیچھے ہم لوگ یہاں سے بس نکلنے لگے ہیں ہم نے یہاں پہ بھی ناشتہ کرنا ہے ناشتے کے لیے ہم کوئی دیکھتے ہیں ہوتل کو اچھا سا ہوتل ملے یہاں پہ اچھا سا ناشتہ کر سکے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ نکلیں گے گنگا چوٹی جائیں گے گنگا چوٹی ان پہاڑوں کی بیک سائٹ پہ ہے ہم گنگا چوٹی کی طرف جانے لگے ہیں تو چلتے ہیں جو ساتھ ساتھ رستے کا جو ویو ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اچھا سا ایک ویلوگ بنا کے ہم آپ کو ایک اچھا سی ویڈیو کی شکل میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے لیکن آپ لوگ دیکھ سکیں گے پہاڑوں کا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا پیارا ویو ہے بادنوں کی ایک جو ہے نا وہ لائن سی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اچھا ویو ہے کافی اچھا سٹے تھا ہمارا رات کو یہاں پہ تو چلیں اب نکلتے ہیں یہاں سے تو رستے میں ہم جو ہے آپ کے ساتھ باقی جو سیمریز آئیں گی وہ شیئر کرتے جائیں گے سب سے پہلے ابھی ہم نے ناشتہ کرنا ہے ناشتے کیلئے ہم لوگ اچھا سا ہٹل ڈونتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہم اپنے ہٹل سے نکل رہے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ اب پہلے کہیں پہ ناشتہ کریں گے انشاءاللہ ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ گنگر چوٹی کی طرف نکلتے ہیں باق بزار سے ہم لوگ نکلے ہیں ابھی ناشتہ کر کے اب ہم سودنگلی کے رستے سے ہوتے ہوئے گنگا چوٹی کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ ٹیمپریچر اس ٹیمپے ایکیس بائیس ڈگری ہے اور نارمل موسم ہے جیسے ہمارا پنجاب میں ادھر پنڈی اسلامباد میں جو موسم ہے اس طرح کا ہی موسم ہے اوپر ٹاپ پہ شاید سنے پہنچ کر تھوڑی سی جو ہے وہ ٹھنڈ ہوتی ہے گنگا چوٹی کے تو چلے دیکھتے ہیں رات کا ہمارا سٹے ٹھیک تھا اچھا تھا یہاں پہ باغ میں ویسے سٹے کے لیے کوئی بہت اچھی آپشن نہیں ہے بس آپ نے جو گزارا کرنا گزارے کے لائک یہاں پہ ہوتل ہیں تو گزارا کرنے کے لیے ٹھیک تھا ایک اچھا اٹھا میں مل گیا یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں کافی آپ ان سے جو بھی بات پوچھتے ہیں وہ آپ کو پروپر گائٹ کرتے ہیں بڑے یہاں سے تقریباً 20 سے 21 کلو میٹر ٹوٹل ہے گنگا چوٹی تک کا جو سفر ہمارا جہاں جہاں تک ہماری گاڑی جا سکے گی اس کے بعد ہم لوگ آئیک کر کے انشاءاللہ اوپر تک ٹاپ تک جائیں گے ہمیں موسم اچھا مل کے دھوپ نکل آئی ہے تو اس میں ہمیں باغ کا نظارہ بھی ہو جائے گا اور مظفرہ آباد بھی شاید یہاں سے نظر آتا ہے دونوں شہروں کا نظارہ ہمیں ہو جائے گا اگر موسم اچھا نہ ہو تو ہر چیز پر کلیر نہیں ہوتی دون میں جو ہے آپ کو پتہ ہے وزیبلٹی نہیں ہوتی تو آج موسم اچھا ہے دھوپ ہے تو چلیں ہم اپنا سفر انجوائے کرتے ہیں اور جو کوئی سینری اچھی آتی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں اللہ علیکم تو آج صبح سویرے ہو گیا اور ہم نکل آئے ہیں گنگا چوٹی کی طرف ہاں گنگا چوٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم لوگ نکل آئے ہیں موسم اچھا ہے دوپ اچھی سی نکلی ہوئی ہے رات کو یہ بارش اور ناشتر وغیرہ ہو گیا ہمارا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ تو بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ سامنے ٹاپ ہے گنگا چوٹی جاملو جا رہے ہیں یہ آپ کو شاید نظر آئے اگر اس سے نظر نہ ہے تو شاید جو ڈیش کے ہمیں اس سے نظر آ جائے گا کہ اوپر جانا ہے ہم نے اور جانگیر بھئی تیار ہے آج ہائی کرنے کے لئے جی تیار تو ہم ہیں بس وہاں پہ دعا کریں کوئی گوڑے یا خچر مل جائیں تو اگر وہ خچر گوڑے مل گئے تو ہم چلے جائیں گے اوپر برنام نیچے بیٹھیں گے سکون سے آم کھائیں گے وہاں پہ جانگیر بھئی آپ تیار ہیں؟ میں تیار ہوں ملکل انشاءاللہ پہاڑی بند ہیں تو چھڑ جائیں گے ملکل آپ جیسے پاڑی ہمارے ساتھ اور ہوتے ہیں نا دو چار تو ہم رات کو پہنچ رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ نہیں پہنچنا تھا کیوں مشٹر چانڈیو؟ ملکل آپ سے ہی ہے ان بندوں کو یہ نہیں پتا بھائی کہ ساتھ والی گلی میں کیا ہے؟ پوچھ 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 کی تو ہم لوگوں سے پوچھ پوچھ کیا دے ہیں جس سے جو بات پوچھی ہو گیا تھا میں باگ سے باہر نہیں گیا کوئی کہتا ہے میراولا کوٹ سے باہر نہیں گیا سب بات ہوتی ہے ٹی ایم کی ٹی ایم آپ سے ایک طریقے سے آئیں تو آپ جائنا ایکسپلور کرنے کی بات ہوتی ہے جس جگہ بھی آپ جائیں میرا تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ٹرائبلنگ کا تلہ بھائی کا بڑا ایکسپیرینس ہے تلہ بھائی کمپیرزم لیسے کسی جگہ کی کسی کی ساتھ کرنی نہیں چاہیی ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے ہر جگہ کا اپنا ہے ہر جگہ کی اپنی ہوتی ہے کسی انسان کو کوئی جگہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے کسی کوئی لگ رہی ہوتی ہے کمپیرزم نہیں ہوسکتا کمپیرزم دو ایک سیم جگہ ہوں ان کا ہو سکتا ہے بلکل سیم ایک جیسی وادی ہو ایک جیسی ویلی جس طرح ہوتی ہے تو ایک جیسے ساتھ بیو ہو پھر آپ کہہ لو کہ یہ دو جگہ ایک جیسی ہیں تو ان میں سے ایک یہ بہتر ہے یہ نہیں ہے کہ آپ باہ کو کمپیرزم کر لیں مرات ویلی سے ایسے نہیں ہو سکتا تو ہر جگہ اپنا ایک ہوتی ہے وہ خوبصورتی ہوتی اپنا ایک ہوتی ہے کمپیرزم نہیں بنتا کسی چیز کبھی مرات کیسی گرزی بھائی ہو آپ لوگوں کی مجھے تو لگ رہی تھی گرمی تو تو ان کو میں نے بولا کہ ایسی چلوا دیں انہ نے ایسی نہیں چلوا ہے میرے لئے میں زکام لگا بھائی پہلے ہی تو ایسی سے زور زکام لگ جاتا زہر بھائی کی بڑی اچھی میری تو بیترین گزری ہے بیترین گزری ہے سپورٹ نہیں رہتے یہ تو پھر زہر بھائی اب یہ آگے کا کیا پلان ہے کیا حساب قطاب ہے پہلے تو گنگا چھوٹی بریج ہم گروز کر رہے ہیں پتہ نہیں اس بریج کا ہم کیا ہے اور اس بریج کے نجے سے پانی نظر نہیں آرہا وہ تھوڑا سا نظر آئے بارش کا پانی نظر آرہا مال بھی بارے مال بھی بارے ابھی میرے حال میں باغ تھوڑا سا ڈیویلپ ہونے والا ہے انشاءاللہ تین سے چار سالوں میں بہتر ہو جائے جیسی ٹوریس یہاں پہ آنا سٹارٹ ہو جائے مقامی لوگ بھی ہوتلز ویرہ اور پرسٹورنٹس ویرہ اوپن کریں گے تو اس کا دکشہ ہی چاہیے ہو جائے گا کیونکہ یہ گھنگا چھوٹی تو یہ سمجھے کہ دو سے ایک سے ڈیٹھ سال پہلے تھوڑا اس پر رش ہونا سٹارٹ ہوئے پہلے لوگوں کو اسے یہاں کا پتہ ہی نہیں تھا تو جب سے یہ ویڈیوز اور یہ چیزیں سوڑی سی پروموشن ہونا سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد ہفتفول ہی انشاءاللہ گورنمنٹ بھی توجہ دے گی تو یہ مقام اور بہتر ہو جائے گا اور ایکسیسیبل ہو جائے گا ہماری تو نیک تمنہ ہی ہیں باقی اس پوائنٹ پہ آنے کے لئے گھنگا چھوٹی ہی ہے اوپشن اور اس کے علاوہ کوئی اوپشن نہیں ہے جو ابھی تک ہمیں نظر آئے کوئی اوپشن گھنگا چھوٹی کے علاوہ نہیں آیا صرف گھنگا چھوٹی کا ہے اور وہ گھنگا چھوٹی ہی ہے بہت سارے ہیں مش پوری ہے طولی پیر ہے یہاں پہ جو بھاگ سے قریب قریب اوپشن بنتا ہے وہ گھنگا چھوٹی کا بنتا ہے اس کے علاوہ کوئی اوپشن نہیں ہے طلا بھائی روڈ بڑی اچھی ہے روڈ ٹھیک ہے مطلب آپ بہت ایزیلی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بھی جا سکتے ہیں روڈ یہاں بہتر ہے فوڈ کوالٹی ٹوٹلی جو ہے نا وہ زیرو تو نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ ٹیسٹ نہیں ہے فوڈ کا اچھا اوپشن نہیں ہے لوگ اچھے ہیں جگہ اچھی ہے سب کچھ ہے لیکن فوڈ جو ہے نا وہ ہمارا جو ٹیسٹ اس طرح ہے اس طرح ہاں پہ نہیں ہے فوڈ کا موسیقی گنگا چوٹی جاتے وقت ساری آپ کی چڑھائی ہے کوئی دنیمیان میں ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ پلین روڈ کی ہی ثوڑا سا ملے ساری چڑھائی ہے اور اس کے بعد پر واپسی بیماری ساری جائے اترائی ملے گی ہمیں ایسا ایسا ہمیں اوپر جانتی رہیں گے تیمبیٹسر جو ہے وہ ہمارا کم ہوتا جائے گا اور آج دھوپ ہے شاید اس وجہ سے اتنا ہمیں اوپر تھنڈا موسم نہ ملے ویسے تو ٹاپ پہ آپ گرمیوں میں بھی جب بھی آئیں تو آپ کو تھنڈ ہی ملتی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں ہم اوپر جا کے دیکھا میں جائے وہ تھنڈ کتنی ملتی اور کیسا موسم ہے یہ سب سے مزید کی جو چیز روڈ بہت پیار ہے اچھا ہے صاف روڈ ہے سترا روڈ ہے اور دوسرا رش کھپ نہیں ہے ٹورش پوائنٹ تو اس طرح آپ کہہ لیں یہ نہیں بنا ابھی تک تھوڑا بہت پروموٹ ہوئے لارس ایک دو سالوں میں لیکن ابھی تک اس طرح رخ نہیں بنا گیا جس طرح روپر رخ بنتا ہے تو اس لئے بھی یہاں پہ اتنی رش نہیں ہے اور صفائی بھی ہے کوئی گند وغیرہ ہمیں نظر نہیں آرہا روڈ بے تو صفائی کا کافی جو جو لوکلز ہیں کافی خاص خیال لکھا ہے سب سے بڑی چیز ہے کیا سکون ہے کوئی خپ نہیں کوئی رولا نہیں اس کو آنے دردے ہمیں پاسا چلا تکھڑا گیا ہے نہیں ٹھیک ہے چکنے بنی لگتا ہے چینی تکیا تھا ہی سے گیا ہے یہ یہ کہا نہیں ہے میں وہ کنی ہو رہی ہوں پوچھ لے رسطہ ہم صحیح جا رہے ہیں غلط ہو جا رہے ہیں اسلام علیکم رسطہ گنگا چوٹی گئی ہے گنگا چوٹی کا کپی آگیا ہے رسطہ ہی صحیح جا رہے ہیں شکریہ موسیقا رات کو ہم آتے یہاں پہ اور ہوتل نہ ملتا پھر ہمیں ہاں سے باغ ہی جانا پڑتا یہ دیسی ہوتل ہے یہ ہمارے بھائی وہ کل سے ڈون رہے ہیں دیسی ہوتل دیسی ہوتل بھی مل گیا جی واپسی پہ کچھ دیکھتے ہیں دیسی ہوتل سے ہم اپنا پیٹ پوچھا کرتے ہیں یہ کھا کیا لہا بھی پیٹ پوٹی ریسٹ ہوتل ہے گنگا چوٹی یہاں سے سات کلومیٹر ہے اسلام علیکم گنگا چوٹی ہیچے شکریہ یہ دیکھیں میں نے ہے لیکن یہ خالی نہیں ہوتا ہے مل جاتا ملنے کا کھا ہے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے دیکھیں یا را شہر کھانے چھے کھانے سارا دیکھیں سردار کمر یہ سارے فل فل دیکھیں نا یہ کمر سمانت بہت ہے جو الیکشن لیڈا تھا یہ دیکھیں نا یہ فل ہویا اٹھے ہی نیو نوگا بھی تک یہ جی آپ کی گنگا چھوٹی جس کو دیکھنے کے لئے ہم اتنے عرصے سے بہتاب تھے چارج موسم بہت اچھا ہے اس کی وجہ سے جو سینڈری یہ بڑی اچھی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے اور بارش ہوئی ہے بارش کے بعد تو ایسے بھی جو ہے نا وہ آپ کا موسم اور اچھا ہو جاتا ہے اور جو آپ کو ہے ویو اچھا نظر آتا ہے تو سامنے جی گنگا چھوٹی کا ٹاپ جہاں پہ آپ کو ہائک کر کے جانا پڑتا ہے ہوا یہاں پہ کافی تھنڈی ہے اور اچھی ہے موسیقی 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 دوپ کے وعے سے جائے نا ہر چیز گئی نیز اچھی نظر آ رہی ہے اچھا تو یہ ویو ہے گئیس تلہ بھائی کے در چلے گئے ہیں تلہ بھائی ہم زہر بھائی آنج پہنچ گئے ہیں چانڈیو صاحب پہنچ گئے ہو خیریت سے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں ویو اس سائٹ سے بہت زبردست ویو آ رہا ہے یہ کیا ہے ہم پہنچ گئے ہیں ایسا جوڑی یہ پیچھے سائیے گاڑی گاڑی آئی ہے ہر درہ بھائی پہ بتائیں کیا سینے آگے کا آئی کرنی ہے کھریت سے کر رہے ہیں وہاں اوپر تک جائیں جہاں تک ہمارے جائے امت اوپر تو جانے کتنے پیسے اوپر جانے پیسے جانے پاہن جان گریں گے خر جان جان گریں گے خر جان جان یہ ٹاپ نہیں ہے بھائی اس کے پیچھے دو چھوٹی اور کراسکر کے میں ٹاپ پہ تا رہے ہیں جہاں جائیں گے وہاں جائیں گے وہاں سے اتنا اور آگے جائیں گے خود رستہ دیکھ لیں پیزل کیتنا ایک ٹا لگتا ہے پیزل کا کیا آسا ہے اے بدل دیکھ ہم یہ نہیں بڑھ سکتے ہیں بندہ کیسا چل سکتے ہیں نہیں نہیں آپ کیتے ٹائم میں جاتے ہیں یہ بتایا ہمارا تو گوڑے کے ساتھ گوڑے کے ساتھ ہمارے جانگیر بھائی گوڑے کے ساتھ ہمارے جانگیر بھائی گوڑے کے ساتھ ہمارے جانگیر بھائی جنگیر بھائی بڑا سواری کرتے ہوئے آج کاری کاری ویسے دھائی ڈویڈا کرو لئے ہاں جی بھائی جی آئی تڑا بھائی پہنچ گیا ایک گڑ سواری نہیں ہاتی تو میں نے تو نہیں آنا تھا سچی بات لیکن ہم آدھے رستے کے بعد آگے ہم نے جو گھوڑا تھا وہ لے لیا وہ بک کروا لیا تو ہم ازیلی آگئے تو وہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹاپ ہے جو گھنگا چھوٹی کا اصل ٹاپ ہے اس کے علاوہ باقی بھی یہاں پہ اچھا ویو ہے آپ دیکھیں باقی ہمارے جو شزادے ہیں پیچھے یہ بھی ساتھ آ رہے ہیں گھوم رہے ہیں ہوا یہاں پہ کافی تیز چل رہی ہے کافی اچھا ویو ہے یہاں کا ماشاءاللہ ہمارے جوان سارے پہنچی ہیں جانگیر بھائی چانڈیو بھائی اور زہر بھائی آپ بھی آگئے ہیں آپ کہاں آئے ہیں گھنگا چھوٹی کا ٹاپ تو وہ سامنے ہے کون جائے گا یہ آپ کا سامنے ہے باق شہر وہ آپ کچھ نیچے نظر آ رہا ہے سارا باق شہر ہے ہم گھنگا چھوٹی کے میدان میں گھوم رہے ہیں گھنگا چھوٹی کے ٹاپ پہ ہم لوگ آگئے ہیں ہمارے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ زہر بھائی اور جانگیر بھائی کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں جانگیر بھائی کیا ہوا ہے جانگیر بھائی کیا ہے میں انجوائی کر رہا ہوں یہ لینڈسکیپ دیکھ رہا ہوں آپ سینڈری دیکھ سکتے ہیں کتنا آپ پیچھا پیچھا سینڈ نظر آ رہا ہے ہمارے ایک بھائی یہاں پہ بھی کھڑے ہیں آپ کو پریشان لگیں ہم پریشان نہیں ہیں ہم خوش ہو رہے ہیں آپ کو کہاں ہم جاکٹ پہن کر رہے ہیں آپ نے جاکٹ نہیں پہنی ہو کر رہا ہے آپ کی صحت اتنی ہے نہیں کمزور آپ ہیں اور اوپر سے آپ بیمار ہوئی جا رہے ہیں جو کام آپ کو لگ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو کام پلچھ جائیں گے میں جی کو دیکھتا ہے کسی نے صحیح کہا تھا کہ جنت ہے تشکیر بھی واقعی آپ اگر دیکھیں آپ کو لگتا ہے جیسے بہت ہی ایک پیادا جو ہے نا ٹکڑا ہے جنت کا ایسا ہی ہے یہ جانگیر بھی بتائیں گے کیسا ہے کیسا ٹکڑا یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ٹکڑا ہے یہ یہ ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا ہے بہترین دیکھ لیں کیا مزا آ رہا ہے یہاں کی ہوا میں ایک نشا ہے ہوا میں کیا ہے نشا سگرٹ پینہ سگرٹ پینہ نو سموکنگ زون ہے اس کی ہوا میں وہ نشا ہے جو نشا اترتا ہی نہیں ہے جو اترتا نہیں ہے کہ آپ کو ہوا کی آواز بھی آ رہی ہوگی یہ اگر آپ نے فیل کرنا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا ہاں یہ آنا کے لئے وہ روڈ یہاں سے بھی نظر آ رہی تھی کہ یہ روڈ وہ اس سائیڈ پر جو ہے نا وہ روڈ ہے وہ وہاں سے آئی کرتے کرتے ہیں ہم لوگ جو ہیں یہاں پر اوپر آئے ہیں اور اس سے اوپر سب سے جو لاسٹ چوٹی ہے وہ ٹاپ ہے سب سے اوپر جانا ہے جتنے دیکھنے والے ہیں نا یہ چینل ان کو میں بتا دوں کہ خبزیں جتنے آپ نے کھائے ہیں نا آپ کی آپ نہیں چڑھ سکتے بھئی ہم نے خبزیں کھا کھا کے بھئی ہم سے نہیں چڑھا جاتا یہ شروز بھئی کی امت ہے کہ یہ لوگ چڑھے ہیں لیکن آپ لوگوں کو میں ایک اور ایڈوائیس یہ ہی کروں گا کہ آپ سوپہ صویرے اگر آپ پنڈی اسلامباد سے آ رہے ہیں آپ سوپہ صویرے نکلیں سیدھا ادھر آئیں آپ نے آگے پیچھے کہیں نہیں جانا اگر آپ نے ٹوٹلی اس جگہ کو انجوائے کرنا ہے کیونکہ ترمیان میں کوئی خاص پوائنٹس بھی نہیں ہیں خاص ہوتلز بھی نہیں ہیں کہ بندہ گئی ہیں کہ عوام پہ رات گزار لیں اپنے انجوائے کرنا ہے تو آپ ڈریکٹ ہی جائیں دریم لینڈ مجھے تھا یہ جو کیمپ لگے ہوئے ہیں پیچھے کیمپ لگے ہوئے ہیں کیمپ میں بھی آپ سٹیک کر سکتے ہیں دو ہزار پچیس سو آپ کی بارگننگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے پندرہ سو سے پچیس سو کے ترمیان آپ کو یہ ٹینٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ایک رات کے لئے تو وہ آپ کی بارگننگ پہ ہے وہ اگر ٹوریسٹ زیادہ ہوں گے ان کے پاس جائے آپ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو وہ ریٹ زیادہ ہو جائے گا اگر ڈیمانڈ کم ہوگی جہاں ریٹ کم ہوگا تو آپ ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں سنرائز دیکھنا ہے یا سنسٹ دیکھنا ہے تو یہاں پہ سب سے بیسٹ ہے یہاں پہ آپ کیمپ لے لیں چھوڑے باقی جگہوں کو چھوڑے باقی جگہوں کو یہاں پہ لیں یہاں پہ لیں تو چلیں بھائی کچھ کھانے کے لئے جو دائیں نکالیں اس کو چانڈیو بھائی ہمارے لئے آم لے کر آئیں چلیں اب ہم آم کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں آپ کو ولوگ اچھا لگا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس بار یہ ولوگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو بتائیے گا اگر آپ کو اس ٹائپ کی ولوگ چاہیے تو پھر کیا نام ہے اس طرح اگر آپ کو ولوگ اچھا لگتا ہے ہماری چھوڑی سی محنت ہم لوگ کر رہے ہیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہمیں بتائیں ہم اس طرح کا اچھے اچھے ولوگ اور بنائیں گے گمتے پھر تو تو ہم رہتے ہی ہیں ویسے صبح شام کبھی ادھر کبھی ادھر تو ان چیزوں کو ہم اپنے کیمرا میں کیپچر کر کے آپ لوگوں سے شیئر کر دیں گے تو آپ کی کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ کمنٹس میں جو ہے وہ لازمی بتائیے گا کمنٹس لازمی کیجئے گا گنگا جوڈی ریکمینڈڈ ہے جو بندہ بھی آنا چاہے آئے صبح صویرے آپ لوگ وہاں سے نکلیں اگر پنڈی سے آتے ہیں یا آپ شیئر بھی کرتے ہیں آ کے یہاں پہ سودن گلی میں شیئر کر لیں سب سے بیسٹ ہے اور اگلے دن آپ صبح صبح آئیں یہاں پہ تین چار گھنٹے سپینڈ کریں اچھی جگہ ہے یہاں پہ جو ہے نا محول صاف ہے اور ہوا جو ہے وہ اچھی سی ہوا ہے جس میں کوئی پولوشن نہیں ہے کوئی گرد و بھبار نہیں ہے تو ایک اچھی جگہ ہے تو ہماری دستے جگہ آپ کو ریکمینڈڈڈ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں کہ ہمارے دیکھیں گو میں پہ رہاں ٹھائے کریں